سب سے پہلے آپ سے التماس ہیں کہ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے آپ حضرات ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کے جناب سید محمد اسکری صاحب ابن سید علی اختر صاحب مرہوم اور بیگم عابدہ اسکری مرہومہ بنت سید محمد اسلین صاحب مرہوم کی روکو بالخصوص ان کے تمام مرہومین و مرہومات کو ان کے بزرگوں کا سب سے ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کے حدیعہ فرما دے بسم اللہ الرحمن مجھے پیر جمید اسرنی روکو بالخصوص ان کے جانب اسکری صاحب مرہوم جو اسرنی روکو بنت سید محمد اسکری صاحب مرہوم بنت سوالی روکو راہو بنت ساوالی روکو بنت ساری افراد فاتحہ روکو بنت سکری صاحب مرہوم روکو بنت سید بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام واللہ سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد و علی الطیبین الطاہرین الماسومین المظلومین استغفر اللہ الذی لا الہ الا والہی القیوم الرحمن الرحیم ذل جلال والکرام وسلہ ویتوب علی توبت عبد ذلیل خاض فقیر باسم مسکین مستقین مستجیر لا يملک لنفسه نفع ولا ذر ولا موت ولا حیات ولا نشور اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المجید والفرقان الحمید و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقراخ فی الدین قطب اینا الرشد من الغیب فمئی اکفر بالتاغوت اوی امم باللہ فقد استم سکا بدروت البسقا لنفسام لہا واللہ سمیون علیم سلامات اللہ الرحمن 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 کہ وہ جب جناب یوسف علیہ السلام کے لیے تھا مشہور ہے کہ جب وہ بکنے لگے بازار مصر میں تو ایک بڑھیا بھی پہنچ گئی تھی خات میں کچھ روئی لیے ہوئے جو اس نے تو لوگوں نے کہا یہاں بڑے بڑے لوگ آئے ہیں تم خرید پاؤگی تو کہا خرید تو نہیں پاؤگی مگر یوسف کے خریداروں میں میرا نام درج ہوگا کہ میں بھی آئی تھی وہ ایسی ہی ہم بھی وہ مقابلہ تو کسی صورت سے نہیں کر سکتے مگر درج ہے نام ایک صلوات بھیجتے محمد و عالمان جو ہم لوگوں کا سلسلہ بیان چل رہا ہے اس میں آپ اچھا میرے بارے میں ایک خاص تفسیرہ تھا ایک صاحب نے ایک مومن میں بہت امی قدر بھی کرتا ہوں بچارے تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ مجلس کیا پڑھتے ہیں لیکچر بازی کرتے ہیں تو اب وہ میرا پروفیشن ہی ایسا ہے کہ وہ میں چھوڑنا بھی چاہوں تو چھوڑ نہیں پاؤں گا اس کو تو نہیں بلکہ زیادہ نعرے و سلوات ہونے لگے تو میں خود گھبرا جاتا ہوں کیونکہ کلاس کی عادت ہی نہیں ہے یہ تو ارجے کرنا ہے کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ دین میں کسی طرح کا کوئی جبر نہیں ہے کمپلشن نہیں ہے تو تمام ہم سب لوگوں کو بھی اسی سے سبق مل گیا کہ آپ زبردستی کسی کو دین میں نہ لائیں کہ ڈنڈے کے زور پر ہم لوگ سب کو دین میں لانا جب اللہ نے کہہ دیا دین میں جبر نہیں ہے تو ہماری کیا حصیت و اوقات ہے اور اگر ہماری دباؤں سے یا ہماری طاقت سے وہ مسلمان ہو سکتا ہے یا ہمارے دین میں آ سکتا ہے کوئی دین بھی ہو اگر وہ اس کے دین میں آ سکتا ہے تو اللہ سے زیادہ طاقت کس کے پاس ہے وہی کر دیتا چھٹی ملی جو زبرد کرنا چاہتا ہے وہ تو کر ہی دیتا ہے کسی میں طاقت ہے کہ سورج کو صبح نہ نکالے کسی میں طاقت ہے کہ نہ نکلے چاند نہیں جو کرنا چاہتا ہے ہماری باڈی کے اندر ہمارے جسم میں بھی اتنے فنکشنز ہوتے ہیں جو ہماری علم سے بھی باہر ہیں ہماری طاقت سے بھی باہر ہیں جب تک چاہتا ہے جو میں کھاتا ہوں وہ حضم ہو جاتا ہے میری وجہ سے اگر میری وجہ سے ہو رہا ہوتا تو میرا پیٹ کبھی نہ خراب ہوتا میرے پیٹ کے خراب ہونے نے یہ بتا دیا کہ کوئی ہے جو جب چاہتا ہے تو کھانے کو حضم کروا دیتا ہے اور جب چاہتا ہے تو نہیں کرواتا ہے یہ دیکھ رہا ہوں اگر دل کے اوپر میں نے آپ سے اردت کیا تھا کہ قابو ہوتا ہمارا تو بھلا ہمارا بلڈ پریشر کم یا زیادہ ہو سکتا تھا اگر ہمارے جو باڈی پر ہمارا قابو ہوتا تو کبھی شگر ہم اپنے کو ہونے دیتے یہ کئی نہیں مگر اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی ذات جو چاہتی ہے ذات پروردگار کر دیتی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اس کے اندر تو یہ ہم لوگوں کو بھی ایک لیسن ہے کہ ذبردستی کرنے کی ضرورت نہیں اگر آپ بہت سلیق مند ہیں اپنی بات کو رکھیں جس کو قبول کرنا ہوگا قبول کر لے گا کیونکہ ہدایت اور گم رہی الگ ہوتی ہیں وہ اپنے آپ معلوم ہونے لگتا ہے کہ کیا چیز ہدایت ہے کیا چیز گم رہی ہے تو اب ذمہ داری ہیں کہ اگر تمہارے اوپر ہدایت واضح ہو گئی تو جو تغیانی کرتا ہے اپنی حد سے بڑھ جاتا ہے جو ظالم ہے تو اس سے انکار کرو یعنی اسے اور انکار کرنے کے معنی بھی نہیں کہ ڈنڈا لے کے انکار شروع کر دو کم سے کم جیسے امر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کا جو فریضہ ہے کہ اچھی باتوں کو بتاؤ اور بری باتوں سے روکو یہ جو فریضہ ہے امام نے فرمایا اس کی تین سٹیجز ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان برائی سے دل سے نفرت کرے اچھائی سے دل سے محبت کرے اب یہ نہیں کہ ہم تو نہیں ہم تو عام طور پر یہی دیکھتے ہو یہی کرتے رہتے ہیں خود بیٹھے ہوئے اخبار پڑھ رہے ہیں بیٹے سے کرے تلاوت قرآن کا صبح اٹھو سورہ یاسین پڑھی اگر ابھی وہ بچارہ آپ کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہ ہو تو وہ پلٹ کے پوچھے کہ اببا آپ نے پڑھی تو معلوم ہو جائے تو دوسرے کو تو بہت آسان ہوتا ہے یہ کرنا چاہیے ہم لوگ تو خاص طور پر ممبر سے سب کو سمجھا کے چلے جاتے ہیں خود جناب ابو در غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے صحیح روایت ہے رسول اللہ کی اتنا سچا جس کے لئے اللہ کے رسول نے فرمایا نہ زمین پر کوئی چلا نہ آسوان نے کسی پر سایا کیا جو ابو در سے زیادہ سچا ہو تو فرمایا کہ جتنے خطبہ ہیں ذکر کرنے والے ہیں وائز ہیں قیامت کے دن ان کو ان کی تقریریں سنوائی جائیں گی یہ والی میں سنوں گا یہ والی بھی سنوائی جائیں گی اور پر پاس حوالہ ہے اس کا سنوائی جائیں گی اور جب جب وہ پوائنٹ آئے گا تو فرشتہ پوچھے گا تم یہ کرتے تھے جو دوسروں سے کہہ رہے تھے تم نے کیا تھا تم نے کیا تھا تو فطری بات یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ذمہ داری سب کی جب کسی برائی کو دیکھتا ہے تو اس سے دل سے نفرت کریں اچھائی سے محبت کریں یہ اس کا ہے اب دوسری سٹیج یہ ہے کہ اگر طاقت ہے تو زبان سے برائی سے روکے اب ہم دیکھ رہے ہیں یہ گڑے میں گرنے والا ہے وہ چلا جا رہا ہے تو کیا کریں تو ہماری ذمہ داری کے روکیں اس کو پٹھے نہیں ہیں اس کو لیکن روکنے کوشش کریں اب وہ خود ہی گرنا چاہتا ہے کہ میں گر کر رہوں گا تو میں کیا کر لوں گا ابھی کبھی اگر آپ روکنے میں ایک صاحب کا مشہور واقعہ ہے کہ کھڑے ہوئے تھے سر سہلا رہے تھے دوسرے نے کہا ہوا کیا کہنے لے کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہے تو انہوں نے کہا یہ کھمبہ ہے کہ مگر میں نے نہیں دیکھا تھا تو اگر کوئی پتھا تھے کہ یہ کھمبہ ہے تو آدمی تک رہنے سے بچ سکتا ہے اگر کوئی آدمی غلط ٹرین پر بیٹھ گیا مجھے معلوم ہو گیا باتیں کر رہا ہے اتتے بجے بمبئی پہنچ جائیں گے اتتے بجے یہ ہو گا ہو ایسے ہو گر پوری جائیں گے میں سمجھ گیا کہ یہ ہے ہم ٹرین ڈلی والی ہیں کیا کروں کہ جانے دوں گا ابھی معلومی ہو جائے گا جب ڈلی پہنچے گا تو ذمہ داری ایک انسان ہونے کہناتے یہ کہ میں اس کو سمجھاؤں لیکن یہ نہیں کہ میں پٹک کے اس کا سامان اٹھاروں اور اس کو بھی اتاروں اور وہ غصے میں سمجھے کہ میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے وہ پھر سے کسی دوسرے ڈبے میں چل جائے ہم نے سمجھایا وہ نہیں مانا تو زبان سے اس بات کو اور اگر برائی کو روک سکتا ہے اس کے پاس یہ طاقت ہے اس پوزیشن پر ہے اس میں اور جو ہائر کلاس ہے آتا ہے آتھارٹیز آتی ہیں جن کے پاس طاقت ہے جو حکومت ہے تو وہ اس کو طاقت سے روکیں برائی کو روکیں اچھائی کو اب مان لیجئے ہمارے لیے ابھی کوویٹ پھیلا تھا جب کوویٹ تھا تو ہم کو بتا دیا گیا کہ موں کے اوپر یہ لگا کے چلو ہاتھ کو سنیٹائز کرو یہ کرو تو یہ ہمیں اس خود کرنا ہے دوسروں کو بتانا بھی ہے اتنی ذمہ داری ہم بتا دیں کہ بھئی کیا کرنا ہے آپ یہ شو رہے ہیں وہ چین چین میں ہی سے پھیلا تھا تو اس کا ہم نے پڑھا تھا ایک کسی کو ہو گیا تھا کوویٹ تو وہ اپنا تھوک نکال نکال کے وہ لیفٹ کے اندر رگڑ رہا تھا کہ اس پر بٹن پر لوگ ہاتھ رکھیں تو چونکہ مجھے ہو گیا سب کو ہو جائے تو میں نہیں بچا دوسرے بچ جائیں یہ فکر ہوتی ہے سالح فکر تو اس کے اندر یہ ہے کہ ہم نے یہ کیا اچھا ہم جب آگے بڑھے تو ہم نے بتانے کی کوشش کی لوگ بتا رہے تھے یہ تھا یہ دوسری اسٹیج تھی تیسری اسٹیج جو آتھارٹیز تھی اب نکال آئے تو وہ پکڑیں گے آپ کو یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ کیچ کریں روکیں تو روکنے کی کوشش کریں طاقت کا استعمال کریں خالی عمر بالمعروف یا نہیں ان المنکر میں یہ نہیں کہ نماز پڑھو اور روضہ رکھو وہ تو آپ کے سلف کریکشن کے لیے سماج کو درست کرنا بھی اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے ایک سلوات بیجے محمد علیہ وآلہ اس لئے یہ یاد رکھئے گا کہ یہ پوری تھیوری ہے جو ہمارے سامنے آتی جس کو امام حسین علیہ السلام نے واضح کر کے دکھا دیا کہ یہ نہیں خالی ہے اب یدید سے بڑا تاغوت کون ہوگا اس سے آپ نے عیسائی انکار کیا کہ وہ اور بات اچھی کہی کسی شخص نے کہ وہ امام سے ہاتھ مانگ رہا تھا بیت ہاتھ سے ہوتی تھی ہاتھ رکھا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ بھئی ہم نے بیت کر لی یعنی فارملی کہ اب تمہاری آتھارٹی کو ہم تسلیم کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ یزید امام امام کا ہاتھ مانگ رہا تھا امام کا ہاتھ تو وہ دیکھ بھی نہیں پایا وہ تو کربلا میں تھا سر بیچ میں کنٹینشن ہی میں نہیں تھا سر تو مانگئی نہیں تھا اس نے تو سر اس کے پاس آیا بھی تو جو اس کی ڈیمانڈ تھی وہ پوری نہیں ہوئی سر اپنی جگہ پر رہا امام نے اس کی آتھارٹی کو نہیں مانا یہ ہے لیکن میں نے آپ سے کہا اس کے لیے جتی بحث ہوئی کہ قلت تھی اور کسرہ تو سب آپ کے ذہن میں ہے وہ اس کو دوراؤں گا نہیں جیسے ایک باڈی ہوتی ہے جسم ہے اور ایک روح ہوتی ہے اسپریٹ ہے ہم سب لوگ زندہ کیوں ہیں وہ روح ہے ابھی روح نکل جائے یہی جسم موجود ہے وہ کہتے بھی ہیں کہ دماغ اتنے گھنٹے زندہ رہتا ہے اور دل اتنے گھنٹے زندہ رہتا ہے مگر یہاں کفن دفن کی تیاری شروع ہو جاتی ہے کہ بھئی مر گئے مرہوم ہو گئے اب یہ نہیں ہوگا تو روح ہے ہر عمل کے پیچھے یہ روح ہوتی ہے اس کی سپریٹ ہوتی ہے اگر وہ نہ ہو تو پھر باتی ختم ہو جائے دیکھیں یہ اس کا ایک فارم آپ مجلس ہو رہی ہے میں مفرش بچا ہوا ہے لوگ آئے میں پڑھ رہا ہوں آپ سن رہے ہیں یہ اس کی باڈی ہے اس کی ایک روح ہے کسی مقصد سے یہ ہو رہی ہے کوئی اس کے پیچھے کوئی مقصد ہے پڑھنے والے کو کوئی مقصد کا دھیان رکھنا ہے سننے والوں کو بھی مقصد کا دھیان رکھنا ہے تو اس کے بغیر نہیں ہوگا وہ مقصد نہ ہو تو کچھ بھی ہو بیٹھ گئے ممبر پر کچھ بگ 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 ہو رہی ہے یہ نہیں ہے اس مقصد کا دھیان تو اس لئے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا مومنٹ مدینے سے لے کے مکہ مکہ سے کوفے کوفے سے کربلا کربلا میں جنگ جہاد سب کچھ ہو گئی اس ہرہ کی گرفتاری ان کا جانا یہ اس کی باڈی ہے اس کی روح کیا ہے جس کے سہارے سے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا اچھا اگر اتنی آسان ہو تو جس کا جی چھے کھڑا ہو جائے اب دیکھ دوسرا حسین بن کے دکھا ہے نہیں بنتا لاکھ کوشش کی جاری تو وہ کون تھی تاقت تھی جس نے امام حسین کو یعنی عالم انسانیت کا اتبلا لیڈر بنایا کہ آج تک کوئی ہلا نہیں پا رہا ہے یہ بحث نہیں ہے آپ اچھا آپ کو یہ معلوم ہونے چیز کچھ ایسا انتظام بھی کر گئے ہیں کربلا جانا ہو تو کوئی ہندو بھی جا سکتا ہے شریف شریف روی شنکر کی تصویریں موجود ہیں ذریعے کے سامنے خانِ کعبہ جانا مشکل ہوگا مسجد میں جانا مشکل ہوگا مگر امام حسین جو انسانیت کے رہبر ہیں لیڈر ہیں وہاں جس کا جی چہے چلا آئے انسان ہونا شرط ہے ظالموں جانوروں کی وہاں ضرورت نہیں ہے انسان ہو چلا آئے ہمارے گجرات میں مجھ سے میرے اوپر تو بڑی انعیات ہیں ان کی مراری باپو جو ہیں مجھے شان دی وہ سب اڑھایا لفافے میں پیسے زبردستی مجھے دیئے نظر کیے اور بہت خیال اور لحاظ فرمایا جب میں مہوا گیا ہوا تھا وہ ان کا وطن ہے وہ بھی پوری پارٹی کے ساتھ کربلا جانے کو تیار اکیلے نہیں سو پچاس کو لے کر کے کربلا جانے کے لئے تیار اور یہ بات آپ کے ذہن میں رہے میں بتا دوں کہ ان کی شخصیت وہ ہے کہ مجلسیں سن کے ان کے اندر یہ آدھیاتم جاگہ ہے اس بات کے وہ معترف ہیں ایسا نہیں کہ نہیں مانتے مجلسیں سن کے اور میں نے دیکھا ایک ہی سال میں گیا مہوا میں جب تازیہ گزرتا ہے اتفاق سے وہ تھے نہیں اب کی آشورہ ہے مہارم کے دن تو ان کی طرف سے جب تازیہ ادھر سے دفن ہونے کے لئے جا رہا ہوتا ہے بالکل شام ہو چکی ہوتی ہے ایسا ہی وقت ہوتا ہے یا ایس سے کچھ پہلے پھر وہاں شام غریبہ کی مجلس ہوتی بڑا لمبا راستہ ہے تو جہاں پر ان کا ریزیڈنس ہے یا ان کا آشورم بنا ہوا ہے پورا وہاں تازیہ رکھتا ہے وہ یا ان کا کوئی ریپریزنٹیو آتا ہے اور اس کے اوپر نظر کرتا ہے سواتا ہے تب وہ تازیہ جاتا ہے یعنی یہ آج سے نہیں ہمیشہ ہی سے وہاں پر بنا ہوا ہے تو کہنا یہ نا کہ آپ یہ غور کیجئے کہ کیسے امام حسین نے وہ کون سی کوالیٹیز تھیں کون سی صفات تھیں جنہوں نے امام علی مقام کو اس مندل تک پہنچایا یہ کر دے تو ہم بھی کر دیں ہم سے کیوں نہیں ہو پاتا اس کا مطلب ہے کوئی چیز کوئی روح تھی تو علماء کا کی اپروچ یہ ہے کہ امام حسین کی جو سب سے بڑی کوالیٹی ہے اتنا بڑا کام کرنے میں وہ اللہ پر توقل ہے بھروسہ اللہ پر اعتماد امام کا اس مندل پر تھا انہیں کوئی فوج کم ہو جائے پرواہ نہیں پانی بند ہو جائے یزید کے پاس اتنی بڑی فوج ہے اتنے لوگ ہیں یعنی یہ نہیں کہ کسی چیز سے انہوں نے کوئی ان کو گھبراہٹ ہو رہی ہو کوئی چیز ایسی آ رہی ہو اللہ پر توقل دیکھیں ہم لوگ ہیں دیکھیں کوئی آدمی بیٹھا ہوا کہہ رہا ہے کہ اللہ جو چاہے گا وہ نہیں ہوگا اچھا اللہ جو نہیں چاہتا وہ ہو جائے گا کسی کو ہے سب کچھ نہیں اچھا نہیں اللہ جو چاہے گا وہ ہی ہوگا سب ہے وہ ایک جیسے ڈٹ دکھاتے ہیں رسی بناتے ہیں اس پر خود سے چلتے ہیں تو بڑا ڈیجرس ہوتا ہے لوگ کھڑے دیکھتے رہتے ہیں تو وہ ایک کوئی تھا چل رہا تھا اپنے بیٹے کو یہاں لادے ہوئے تھا کندے کے اوپر لادے ہوئے تھا وہ پار کر رہا تھا جاؤں گا پار کر جاؤں گا کہنے لگے کہ ہاں ہمیں یقین تھا کہا اچھا ٹھیک ہے آپ میں سے کوئی اپنا بچہ دے دے میں پھر سے چلوں گا یہی فرق ہے امام حسین میں اور ہم میں جو فرق ہے وہ یہی ہے کوئی اپنا بچہ دے دے میں اسے کندے بچہ لے کر کے پھر سے چلوں گا کوئی تیار نہیں ہوا کہا پھر آپ لوگ سمجھ لیتے کہ آپ کو یقین یا بھروسہ نہیں تھا یقین اور بھروسہ میرے اوپر ہوتا تو آپ اپنا بچہ بھی اسی طرح دے دیتے کہ یہ آدمی پار کر کے وہاں تک پہنچ جائے گا انہیں اللہ پر توکل تھا اللہ پر بھروسہ تھا ان کے لئے بڑی سے بڑی فوج اور خود امام نے فرمایا دیکھئے کوئی ایسی شخصیات نہ تھی کہا ہے پالنے والے دعایہ رفعہ میں جس نے تجھے کھو دیا اس نے پایا کیا جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا یہ یقین ہو جائے اگر اللہ مل گیا تو کوئی چیز نہیں گئی اور اگر اللہ نہیں ملا تو کوئی چیز نہیں ملی جو تیری تجھ سے ہٹ کر کے کسی مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا وہ ہمیشہ ضلیل ہوگا اور کبھی مقصد کو نہیں پہنچے گا امام نے فرمایا تو ان کا اللہ پر توقل اتنا تھا ہم آپ سے کہتے پوچھتے ہیں کہ کوئی آدمی اس سے بہت نہیں کہ آپ امام حسین کو مانتے ہیں اور تیسرا امام مانتے ہیں یا اپنا لیڈر مانتے ہیں یا مسلمانوں کے حساب سے سردار جوانان جنت ہیں دنیا والوں کے حساب سے آپ لیڈر ہیں انسانیت کے وہ سب اپنی جگہ صحیح مگر امام علی مقام کی جو صفت ہے وہ اللہ پر بھروسے کی کیا ہے صفت کا یہ حال ہے آپ کے کہ کوئی چیز آپ کو لگتی نہیں بختم جیسے معلوم ہوتا ہے کہ ہر چیز حقیر ہو گئی خدا کے سامنے اور خدا کے سامنے آپ کو اللہ پر توقل کی یہ منزل ہے کہ آپ کو اتنا بھروسہ ہے کہ جو وہ چاہے گا یا تک کہ آپ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور پھر آپ سے دہرہ دوں کہ پوچھتا ہوں کہ کوئی دوسرا آدمی ایسا تھا جو اتنے آدمیوں کی شہادت کے بعد کھڑا ہو جاتا لڑنے کے لئے نہیں ایک موت ہو جاتی ہے تو پھر معلوم ہوتا ہے ہاتھ پیر میں دم نہیں رہ جاتا جو آدمی بھوکا ہو اور پیاسا ہو صبحوں سے لاشے لا رہا ہو اچھا جتنا آدمی سنسیٹیو ہوتا ہے جتنا حساس ہوتا ہے غم بھی اسی حساب سے ہوتا ہے پتھر دل ہے امام کے بعد تو دل پتھر نہیں تھا وہ تو ہر کے لشکر کے لئے بھی بے قرار ہو جاتا تھا پانی بلانا کے لئے تو امامِ عالی مقام اتنے حساس دل کے ساتھ کیسے کھڑے ہو گئے کیا ہو گیا ان کو اللہ پر توقل تھا بھروسہ تھا یعنی جو دعا آپ نے سجدے میں کی ہے عام حالات میں تو دعا ہوا کر لینا بڑا آسان ہوتا ہے جو دعا سکھا دی گئی ہم لوگ کرنے لگے مگر سجدے میں امام نے جو دعا فرمائی ہے الہی رزن برزاق پاننے والے میں تیری مرضی کے اوپر راضی ہوں حبود مندل کے اوپر یہ ہے تب ہی قرآنِ مجید میں جو آیتیں کہا جاتا ہے آپ اس کے مصداق ہیں کہ اعلانِ قدرت ہو رہا ہے یا ایتہن نفس المطمئنہ ارجعی الہ رب کے راضیتہ مرضیہ اے نفسِ مطمئنہ پلٹا یہ ہے نفسِ مطمئن یعنی ہم لوگوں نہیں یقین نہیں ہے ہاں اللہ سب لوگ کہتے ہیں اللہ واقعی جب سوچتے ہیں تو نہیں ہے اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا یہ سب ہیں مگر نفسِ مطمئنہ جو آفاز دے رہا ہے پلٹا اے نفسِ مطمئنہ اس حالت میں کہ تُو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے یہ کوئی ہو سکتا ہے جس کی شان یہ ہو تو اللہ پر توقل آپ کی ایسی خاص صفت ہے جس کی بنیاد پر یعنی یہ روح ہے جو اندر جا رہی دوسری چیز چاہے وہ اسی سے پیدا ہوئی ہو آئی ہو وہ دھیان رکھیے گا اسی لئے آپ کو لشکر کی قلت ہو پانی نہ ہو پریشانی ہو بی بیاں ادھر ہیں کہیں پر بھی آپ کو امامِ عالی مقام کے یہاں کمزوری نہیں دکھائی پڑتی شروع میں تو واقعی آپ تو واقعات پڑھئے میرے بچے بیٹھے ہوئے تو ایسے لگتا ہے جیسے نہ ان کو یہ بیچارے بلکل کمزور ہیں ہمارے ہاں تو ایک کہاوت ہے کہ کمزوری کا نام مہاتمہ گاندھی یعنی مطلب جب کچھ کر نہیں سکتے تو وہ خالی اہنسا وادی ہو گئے ہیں ہمیں تو ہوں گھیل لیا انہوں نے مجھ کو اور میں بہت تھی ان سے شالین طریقے سے بات چیت کر رہا ہوں تو نہیں کروں گا تو پیٹیں گے بھی طاقت اگر ہمارے پاس نہیں ہے جس وقت ہمارے پاس طاقت ہے اور ہم کچھ کر سکتے تو ذرا سے دیکھیں کیسے کرتا ہے یہ ہمیشہ ہوتا ہے تو اس لیے یہ یاد رکھئے گا کہ حضرت کے ہیں یہ نہیں ہے ان کے ہیں وہی لہجہ انداز ملتا ہے کہ جیسے انہیں کوئی پریشانی ہو جائے پریشانی نہیں ہوتی اس واقعے کو میں بطور دلیل پیش کرتا ہوں دو لوگ بات کر رہے تھے کربلا میں آپ کے چاہنے والے ناصر جن جو شہید ہوئے انہوں نے کہا کہ بھئی ہماری تو سمجھی میں یہ نہیں آتے جب ان کوئی شہادت ہوتی ہے تو ان کے چہرے کا رنگ نکھر جاتا ہے کھل جاتا ہے یعنی چہرے سرخ ہو رہا ہے جیسے کوئی بہت بڑا اچھیومنٹ ہے چہرہ خور وہ پریشانی نہیں ہم لوگ پریشان ہیں تو امام نے سنا ہے کچھ کہہ رہے ہیں پوزہ کیا ہے بتایا انہوں نے مولا آپ کے چہرے کا رنگ نکھڑتا چلا جاتا ہے کہا تم لوگ کیوں پریشان ہو درمیان میں ایک پل ہے موت کا ادھر تم نے پل کو پار کیا ادھر جنت میں داخل ہو گئے کچھ ہی نہیں ہے تم کیا اور بعض جگہوں پر آپ نے اپنے اصحاب کو وہ ٹریننگ دے بھی دی یعنی کہ وہ ٹریننگ نہیں دی تو ملتا ہے کہ دو اصحاب جن کا نام ہے جناب برائر بہت نام لیا جاتا ہے برائر ابن خزیر حمدانی اور عبد الرحمن ابن عبد الرب انساری دونوں کوفے کے تھے جنگ کے دوران یعنی ابھی جیسے بیج بیج میں وقفے ہوتے ہوں گئے ادھر ادھر جناب برائر نے کوئی مزاق کیا عبد الرحمن ابن عبد الرب انساری سے تو انہوں نے کہا یہ یقین کی جو منزل ہوتی ہے جس بھروسے اور اعتماد کی میں بات کر رہا ہوں جب انہوں نے کہا تو وہ عبد الرحمن ابن عبد الرب انساری کہنے لگے یہ کوئی مزاق کا وقت ہے اب تلواریں چل نہیں ہیں تیر برس رہے لاشیں پڑی ہوئی ہیں جناب برائر نے کہا مجھے کبھی یہ تبری نے لکھا ہے تاریخ تبری جو مطبر یعنی برادرہ نے اہل سنت کے ہاں بھی اس کی وئی پوزیشن ہے جو آپ کوٹ کرتے ہیں کہا ہے جناب برائر کہنے لگے مجھے کبھی مزاق کا شوق نہیں رہا پوری زندگی عبد الرحمن عذاب نہیں کرتا مگر اس وقت اتنا خوش ہوں کہ ادھر میرے اوپر تلواریں چلی اور ادھر میں جنت میں پہنچا یعنی یہ بغیر اللہ پر توقل اور بھروسے کہ نہیں ہو سکتا ذرا سے بھی شبہ مر کے اٹھیں گے بھی یا یہیں رہیں گے بس اس کے بعد کچھ نہیں ہے اس کا مطلب ہے اتنا یقین تھا اتنا یقین تھا کہ انہیں معلوم تھا کہ ادھر اپنے کاؤس پہ بھی یقین تھا اپنے عمل پہ بھی یقین تھا اپنی جس قیادت میں وہ لڑ رہے تھے اس پر بھی یقین تھا کہ میں اس لئے مزاق کر رہا ہوں اس وقت مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے اس لئے تم سے مزاق کیا ہے ورنہ میں تو کبھی زندگی بھر میں نے آج تک مزاق نہیں کیا ایک سلوات بھی دیں محمد آل محمد جلدی جلدی دوسری چیز حضرت کی کردار میں خصوصیت سے جو ملتی ہے وہ ویل فیر آف دا پبلک جس کو ہم لوگ کہیں گے کہ خلق خدا کی بہبودی اب وہ اس لئے بچوں کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جن کلیان جس کو جو کہیں سماج کا کلیان ہر چیز کا اس لئے کہ اسلام جو ہے بنیادی طور پر سمجھے کہ آپ ان سے نہ سوچا کیجئے اسلام کو نہ بادشاہوں سے کوئی تعلق ہے اسلام کا اور نہ القائدہ سے کوئی تعلق ہے اسلام کا یہ کچھ نہیں ہے یہ لوگ ان کی یہ سب وہی بات ہے کہ اگر قلطی سے آپ نے پیتل خرید لیا ہے سونا سمجھ کے تو سونے کے خلاف نہ بولیں اپنی حماقت پر روئیں کہ یار وہ فسا کے چلا گئے ہم کو کبھی کبھی ہوتے ہیں اسے لوگ ذرا سے دکھائے سونا ہے آپ نے سستہ خرید لیا بعد پتہ کہ اللہ پیتل ہے تو یہ سب پیتل لیے گھوم رہے ہیں اس میں نہیں ہے اللہ کے رسول کی شان کیا تھی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ایک پتی بھی بلا ضرورت نہ توڑو یہاں مستقل توڑی جاتی ہیں کھڑے ہوئے باتیں کر رہے ہیں پتی دوڑی جاتی ہیں کیونکہ ہر پتی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہوتی ہے تمہیں کائنات سے آپ یعنی میں کوئی کانٹروورسی والی بات نہیں کرتا لیکن آپ خود کیا کہتے ہیں نماز شروع ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین ساری تعریف کس کے لیے ہے عالمین کے رب کے لیے عالمین کون ہے یہ دنیا چاند بھی عالمین سورج بھی عالمین جو دیکھا نہیں جا چکا جا سکا ابھی تک عالمین کے رب کی آپ مدھا کر رہے ہیں آپ ہمیں بتائیے تو عالمین سے آپ کا رشتہ ہے کہ نہیں ہے یہ پیڑ جو ہے یہ عالمین میں آتا ہے نا یہ جو دردرق لگیں یہ عالمین میں آ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین عالمین کے رب سے آپ کا رابطہ ہے تو آپ پورے عالمین کے ذمہ دار ہیں اب آپ اس سے رشتہ رکھیں جو ضرورت ہو تو استعمال کر لیں بے درورت نہیں اب وہ ماشاءاللہ محرم میں بھی یہی سب ہوتا ہے دعوتیں وہاں ہوتے ہیں بھی ہوتی ہیں کھٹلا پکتا ہے یہ چلیے ٹھیک ہے وہ کوئی بات نہیں لیکن معصومین نے کیا فرمایا ہے اپنے پیٹ کو جانوروں کا مقبارہ نہ بناو بس دیکھ گوشت کھایا جا رہا ہے ایک ایکوی لیبریم میں وہ پورا ڈسٹرب نہیں کر سکتے آپ کی ایکوی لیبریم کو ڈسٹرب کر دے مانوں ہوا کہ بعد میں ڈھونڈا جا رہا ہے کہ بکرے تو کہیں ہی نہیں بکرے بکریاں سب کھا گئے ختم ہو گئی بات نہیں پتی نہیں توڑو یہ نہیں کرو اگر جہاد میں گئے ہو عورتیں بچے بوڑھے تمہیں برا بھلا بھی کہیں کوئی تب بھی ان کے ساتھ زیادتی نہیں کرنا پانی کے ان کے جو سورسزوں اس میں زہر نہیں ملانا یہ سب رولز ہیں اس کا مطلب ہے کہ پوری انسانیت کی پورے خلق کی بہبودی اس کا کلیان اس کا ویل فیر یہ اسلام کا موٹیو ہے اس کے بغیر نہیں یہ اسلام نے جب یہ اصول آپ کو دیا تو امام سین اسلام کی زندگی میں بھی آپ کو جو بیسٹ ریپیزنٹیٹیو آف دی ٹائم ہے وہ ملتا ہے یعنی بتا یہ دشمن سامنے آ رہا ہو خالی ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی آدمی تھوڑی سی بحث کر لے ہم آ رہے تھے آٹو رکشے والے نے پیسہ لینے کے معاملے میں کچھ زیادتی کر دی ہمیں ساتھ مل لینا چاہیے تھا پانچ روپیہ دس مانگ رہا ہے اب غصے میں ہم نے دے دیا پیسے تو دے چکے جب اس کو کر چکے کہہ بابو جی پانی مل جائے گا پلا رہے ہوں گے تو اب نہ پلائیں گے حالانکہ پانچ روپیہ خالی لے گیا ہے ہمیں گرفتار کرنے کے لئے نہیں آیا تھا ہماری زندگی ختم کرنے کے لئے نہیں آیا تھا پانچ روپیہ ساتھ لے لیا اس کے حساب سے دسی تھا ہم اپنا حساب سے ہو سکتا ہم ہی غلط ہوں کیونکہ کبھی کسی آٹو رکشے والے نے اپنے سو پانچی لے لیا ہو سمجھ کے تو اس کی وجہ سے ریٹ ٹھولت ہے ہو گیا پانچ روپیہ کے لئے پانی پلانے اور بعض لوگ تو یہ بھی میں کہاں جھنجڑنے پڑے ابھی جاؤ گلاس لاؤ پی دو اس کو پانی ہو بوتل نکالو تھنڈا پانی دو یہ سب سنا تو ہے کہ پانی پلانے کا بڑا ثواب ہے جہاں پانی اویلیبل ہو وہاں پانی پلانے کا ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ارشاد فرمایا ایسا ہے جیسے جناب اسماعیل کی نسل سے ایک غلام آزاد کر دیا ہو پانی پلانے کا یہ سواب ہے ایک جہاں اویلیبل ہے مل جائے گا اور جہاں اویلیبل نہ ہو تو ویسا ہی ہے جیسے ایک مردے کو زندہ کر دیا یہ فرمایا اب دیکھیں وہ بہبودی جو کہہ رہا ہوں کہ وہ خلق خدا کی جو پبلکلی ہم کہیں وہ بہبودی کیسے امام صلی اللہ علیہ وسلم کیا نکھائی پڑھوئی آپ کے نظر آتی جو دشمن آ رہا تھا اب وہ تین سو بھی لوگ کہتے ہیں ہزار بھی اور ہزار بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ ہزار آدمیوں کے کمانڈر تھا ہو سکتا ہے بعد میں اس کے فوج کو بڑھایا گیا یا کم سے کم تین سو لوگ تھے جو گھوڑوں پر آ رہے تھے ایسی جگہ پر آ رہے تھے گرفتاری کے لیے آ رہے تھے امام حسین کی کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو امام کو گرفتار کرنے کے لیے نہیں کچھ ملاقات کرنے نہیں آ رہے تھے کہ اپنے زیاد کے پاس لے جائیں گے اور امام نے اچھا وہ کہتا ہے پانی مانگا بھی نہیں تھا ہم نے تو جو اپنی اگزامپل لیے اس میں وہ بیچارہ پانی مانگ رہا تھا ہم دینے کو تیار نہیں تھے پانچ روپے کے چکر میں نہیں تیار تھے کہ اس نے ہم کو ناراض کر دیا ٹھیک لیکن امام حالی مقام نے پانی ان کو پلایا ان کے مانگے بغیر جب ان کی زبانیں نکلی ہوئیں جب ان کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ پانی مانگتے کیا اس میں ایک سپاہی ہے علی ابن تاہان مہاری بھی یزی تھی وہ سہر کے لشکر میں تھا اس وقت علی ابن تاہان مہاری بھی کہتا ہے کہ میں اتنا پیاسا تھا اتنا پیاسا تھا کہ میں گھوراہت اور بدھواسی میں پانی کا مشک کا جو دہانہ تھا وہ سبیل تھوڑی تھی کہ آپ پہلے سے انتظام کیے ہوئے ہیں اب اتنا پیاسیں جلدی سے پلاؤ تو مشک کا دہانہ جو تھا جسے مشک ہوتی تھی چمڑے کی تو میں مو کی طرف نہیں کان کی طرف لے جاتا تھا بدھواسی میں اور امام ہم سے کہہ رہے تھے بار بار کہتے تھے میری سمجھ میں نہیں آتا تھا تو کہتا تھا ہے کہ امام حسین اٹھے میرے قریب آئے مشک کا دہانہ درست کیا مجھے پانی پلائے جب تک میں نے پی نہیں لیا اب ایسے ہی کھڑے رہے یہ کوئی معمولی بات ہے خلق خدا کے بارے میں یہ سوچنا لوگوں کے بارے میں خیال جو آدمی دشمنوں کے یہ وہی کر سکتا ہے جس کا باپ اپنے قاتل کو شربت شیر دے لے کوئی ہے خیزدیلی کے سر کے اوپر ہم نے تو کہا تھا ایک بات طرح سی ناغوار ہو جاتی ہے تو بھی اچھا نہیں لگتا کچھ اور اس نے ابن ملجم نے ضربت لگائی تھی اور وہ جرہ کہہ چکا تھا کہ بس اب ختم معاملہ اور آپ پوچھ رہے تھے کہ بھئی جیسا شربت حضرت لی پوچھ رہے ہیں مجھے دیا اس کو دیا گیا امام حسن کا قیدی تھا تو دین کے بعد دمانے میں تو قید خانے اس فارم میں نہیں تھے پھر شاعت فرمایا جیسا کھانا کھانا ہوئے اسے اس کو کھلانا جیسے بستر پر خود لٹنا ہوئے اسے اس کو لٹانا اگر میں بچ گیا تو میرا اختیار ہے اور اگر میں دنیا سے رخصت ہو گیا تو اس نے ایک وار کیا ہے ایک سے زیادہ نہ ہو ایک سے زیادہ وار نہیں کر سکتے ہو اور دیکھو لاش کو مسلح نہیں کرنا ٹکڑے ٹکڑے نہیں کرنا کیوں کہ اللہ کے وسیعت موجود ہے نجر بلاغن کیوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لاش کو مسلح نہ کرو ٹکڑے نہیں کرو چاہے وہ کٹھنے پاگل کتے ہی کی لاش کیوں نہ ہوئے ارشاد ہوں میں کہ نہیں ذرا سا انتقامی جذبات آج ہے اس کا قیمہ بنا رہے ہیں تو حسول اللہ نے کتے کے بارے میں بھی کیوں اور عالمین سے اس کا تعلق ہے اللہ ہی کی مخلوق ہے تو امام صاحب کی پوری زندگی میں آپ کو یہ قیفیت ملے گی ہر جگہ اگر غلاموں کا معاملہ ہو آپ ہی بتائیں کوئی معمولی بات ہے خیمے سے نکل رہے ہیں اتہ ہنگام میں سب شہید ہو گئے اب آخری رخصت کے لئے آئے تھے خیمے سے باہر جا رہے تھے اور سب سے مل چکے تھے اور نظر پڑی خیمے کے دروازے پر جناب فضا کو دیکھا ہے پس جناب فضا کو دیکھا تو جب جملہ اشارت فرمائے میری ماں کی کنیز تیرے اوپر میرا سلام لیکن اس میں بھی بڑی گہرائی ہے جب ماں دنیا سے رخصت ہو گئی تو وہ کنیز کس کی ہے وراثت ہے امام حسین اپنی ماں کے وارث ہوئے تو کنیز تو امام حسین کی بھی ہو گئی جناب فضا مگر نسبت اپنی ماں کی طرف دی میری ماں کی کنیز فضا تجھ پر میرا سلام ہو یہ جذبہ اور پھر ابھی شاید میں تذکرہ کروں آخر میں باب مسائب میں اس رخ پر اوپر آپ دیکھئے گا جون نے تیور بدل دیئے تھے خالی جب جون نے کہا مجھے اجازت دے دیجئے غلام تھے کس کے غلام جناب ابو ذر کے بھی غلام رہے حضرت علی نے ان کو بخش دیا تھا کہ خدمت کرو پھر لوٹ کے آئے حضرت علی کے تو بہت پرانے تھے اور بوڑھے تھے بزرگ تھے حضرت جون کالے ابھی تو آپ لوگوں نے دیکھا نہیں ہے چونکہ ہم لوگوں نے دیکھا نہیں ہے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگ ان کو پسند نہیں کرتے تھے صحاب پیغمبر نہیں پسند کرتے تھے لہجے کی وجہ سے رنگ کی وجہ سے وہ تو رسول اللہ کا میزاج و میعار و دین کا میعار تھا کہ ان کو معزن بنایا تھا جناب جون کو اگر آپ دیکھ لیں تو پتہ نہیں کیا ہوتا اب ہے کہ ان کو اس مندل پر پہنچا دیا انہوں امام حسین نے کہا جون غلام سے کہہ رہے ہیں تم تو راحت اور آرام کے دنوں میں ہمارے ساتھی تھے اب کیوں جان دیتے ہو جناب جون نے کہا کہ فرزند رسول میں سمجھ گیا کہ میں کالا ہوں میں سیاہ ہوں میرا رنگ ہے میرے جسم سے بدبو آتی ہے آپ نہیں چاہتے کہ آج آپ کے نورانی خون میں میرا سیاہ خون شامل ہو جائے امام روڑنے لگے ہیں انہیں وہ کہہ رہا ہے اپنے اجازت دے دی میدان قدال میں آئے میں نے کہا رہا ہے کہ یہ کام انہوں نے جناب حبیب کے لیے نہیں کیا جناب عابس کے لیے نہیں کیا جناب مسلم ابن او سجا یا صدی کے لیے نہیں کیا جون کے قریب بیٹھ گئے آپ کے آنسو جون کے اوپر گرے تو آنک کھولی جناب جون نے اور جب کھولی تو وہ احساس ہوا کہ حسین بیٹھے ہوئے ہیں تو مسکرا کے دیکھا جیسے کہہ رہا ہوں میں نے اپنا خون ملا دیا آپ کے خون میں امام پھر نہیں اٹھے وہاں سے امام زین العابدین کی سند ہے اس معاملے میں بلکہ وہاں اپنے ہاتھ اٹھائے بلند کے پالنے والے میرا یہ وہ ناصر تھا جس کو اپنی رنگ کی سیاہی کا احساس تھا جس کو اپنی بدبو کا احساس تھا اس کی بدبو کو خوشبو سے بدل دیں اس کی سیاہی کو نور سے بدل دیں چنانچہ جب دفن شہدہ کے لیے بنی اصد گئے تھے تو رات کا وقت ہوگا چھپ چھپا کے آئے ہیں یزید کے لشکر کے جانے کے بعد تو امام سے پوچھے چوتھے امام جو بے اجاز آئے تھے ان سے پوچھا تھا کہ اس کا لاشہ ہے یہ کہ یہاں سے وہاں تک نور پھیلا ہوا ہے وہ پورا بن خوشبو سے مہک رہا ہے اس لاشتے اس سے خوشبو ہے آپ نے فرمایا یہ ہمارے غلام جون کا لاشہ ہے اور یہ میرے بابا کی دعا کا اثر ہے آپ یہ بتائیں کہ یہ نہیں ہے ایسے جتنی واقعات آپ کو ملیں گے اچھا یہ بتائیے یتیموں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے جلدی جلدی آپ کی ذہمت تمام کرتا ہے یتیموں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے امام نے کیا فرمایا امام اول حضرت علی بن ابی طالب اس وقت کہہ رہے ہیں وہی وسیعت ہے کوئی وسیعت میں نہ گھر کا تذکرہ ہے نہ بیڑنگ کا تذکرہ ہے نہ پیسے کا تذکرہ ہے نہ وہ باغ کے میرے ایک لاکھ پیڑ ہیں کیا کرو گے نہیں کبھی حج کا ذکر ہے کبھی قرآن کا ذکر ہے جہاں سے چروع کیا اسی میں ہے میرے بیٹو اور سب کے لیے وسیعت کیا آپ کے لیے بھی خالی اولاد کے لیے نے اس میں لکھا ہے کہ میرے جتے متبعین ہو چاہنے والے سب کے لیے اس میں لکھا ایک بات کا خیال رکھنا یتیم تتر بتر نہ ہو جائیں یتیم بے گھر نہ ہو جائیں یعنی ان کا کوئی خیال نہ کرنے والا ہو اپنوں کے لیے نہیں کیا یتیموں کے لیے یعنی جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ جو پبلک ویل فیر کی بات ہوتی ہے اس پر نظر ہے کہ یتیم بے گھر نہ ہونے پائیں تتر بتر نہ ہونے پائیں یہ حضرت علی اب امید نہیں ہے بچنے کی اس موقع کے اوپر فرمائیں اور امام حسین کا کیا طریقہ تھا یہ بتائی ہے امام حسن کی شہادت کے بعد دس سال گزر گئے اگر ان کا طریقہ یہ نہ ہوتا تو جناب قاسم ان کے ساتھ آتے ہیں کیوں آتے ہیں ان کی ماں کیوں لے کے آتی ہیں جناب قاسم کو حضرت عبداللہ ابن حسن دوسرے بیٹے تھے اور ان سے ایک سال دو سال چھوٹے تھے جن کی آخری شہادت ہے جس وقت امام حسین علیہ السلام پر وہ قاتل ہوئے یہ نکل گئے تیزی سے نکل گئے خیمے سے حضرت عبداللہ ابن حسن جب امام سجدے میں آخر میں تھے یہ وہ شہادت ہے جو امام کے ناصروں میں حضرت علی ازغر کے بعد بھی ہوئی ہے اور ماں نہیں پکڑ سکیں تیزی سے نکل گئے اور وہاں دھوٹے ہوئے پہنچے اور وہ قاتل تلوار اٹھا چکا تھا مارنے کے لئے انہوں نے اپنے ہاتھ پھیلا دیئے کہ میرے چچا پوار کر رہا ہے دونوں ہاتھ کٹ گئے تھے جناب عبداللہ ابن حسن اور امام نے اپنے گلے میں لگا لیا تب اس نے خرب اللہ نے ان کو بھی تیر مارا ہے کہ امام حسین کی آغوش میں بچہ تھا بھتیجہ تھا تیر لگا میں کہاں یہ کہہ رہا ہوں دیکھئے وہ روایت بہت پڑھی جاتی ہے کہ اجازت جناب قاسم کو نہیں مل رہی تھی آپ اس سے ایک نتیجہ نکالیں جناب قاسم کو اجازت نہیں مل رہی تھی تمہاں نے کیا کہا تمہارے بابا نے ایک تعویز باندھا تھا اور کہا تھا جب کوئی سخت وقت ہوگا تو اتارنا بیٹا اس سے زیادہ سخت وقت کیا ہوگا کھولا گیا تھا تعویز آپ کے ذہن میں ہے کھولا گیا تھا دس سال میں یتیم بھتیجہ پر کوئی سخت وقت نہیں آیا یتیم بھتیجہ تھا دس سال گزر گئے تعویز کھولنے کی ضرورت نہیں ہوئی یہ کیا لسن ہے پوری قوم کو لسن کیا ہے امام جعفر صادق نے یہی بات فرمائی ہمارے لئے زینت کا سبب بننا ہمارے لئے زلت کا سبب نہیں بننا جتنی عزداری ہوتی ہے جتنی یہ سب اسی لئے ہوتی ہے کہ ان کے پرنسپل زندہ رہے وہ نہ مٹنے پائیں آخری بات جو آپ کے خدمت میں کروں تیسری جو خاص سپریٹ ہے یعنی پہلی بات اللہ پر توقل و بھروسہ امام کا دوسری پبلک ویل فیر سماج سوسائیٹی کائنات سب کے لئے آپ کی محبت اور آپ غلاموں کے ساتھ بھی یہی برتا ہوئے ہر غلام جو ہے وہ موقع نہیں ورنسل وری پر پوری تقریر ہو سکتی تیسری چیز یہ ہے کہ امام کی زندگی میں جو واقعات ملتے ہیں ہم سب لوگ بہت خاص بات ہے کہ آپ نے دنیا کے تاریخ پہلو کو لاکے رکھا جو دارکس سائیڈ آف دا ورلڈ ہے اور جس میں ہم سب لوگ گرفتار ہوتے ہیں اس کو سامنے دا کے رکھا ارشاد فرمائے کسی کا شیر پڑا ہے جو راستے میں کہیں اگر ابن آدم کو آدم کی اولاد کو سونے سے بھری ہوئی دو وادیاں بھی مل جائیں دو وادیاں مل گئی ہیں جو سونے سے بھری ہوئی ہیں تب بھی اس کی آنکھ بھرتی نہیں ہے ارشاد فرمائے اس کی آنکھ کب بھرتی ہے جب قبر کی مٹی آنکھ میں گرتی ہے تو اس کی آنکھ بھر جاتی ہے یعنی یہ دنیا کا وہ ڈاک سائیڈ ہے جو امام نے دکھایا کہ یہ سمجھ لو کہ مٹی گرے گی تمہاری آنکھ میں بھر جائے گی جس دنیا کے اوپر تم جان دیتے ہو یہ سمجھ لینا کہ یہ دنیا اگر تمہیں کچھ بھی مل جائے اچھا مچھا اللہ اتنے لوگ بیٹھے ہیں سب لوگ سیر ہو گئے ہیں اب کسی چیز کی خواہش اور عرضو باقی ہے کہ نہیں کروڑ ہیں تب بھی عرضو ہے دس کروڑ ہیں تب بھی عرضو ہم تو دیکھتے رہے تھے یہ سویس برنڈ لائنڈ کے بینک میں ان کے پتہ نہیں کہے سو کروڑ روپے ہیں اتنے سو کروڑ روپے ان کے جمع خرچ کر سکتے ہیں ان کی دس پوچھنے نہیں خرچ کر پائیں گی سب وہ ہے برکھر ہے آخر میں ایک دن زندگی ختم ہو جائے تو امام نے اس کی طرف وہ توجہ کیا ہمیشہ کوئی شئے جو ہے باقی نہیں رہے گی اگر اللہ پر توقل ہیں تو آخرت کا تصور ہوگا اللہ پر توقل ہے تو یہ سمجھ لو کہ یہ بھا ایک ذریعہ ہے دنیا کا جس کی طرف سے جا رہا ہے وہ اسی دنیا سے آخرت کو حاصل کر لو یہ پورا تصور دیا پس آپ کی زحمت تمام کرتے ہو انجومن بھی ماشاءاللہ پہنچ چکی ہے ماتم کرنے کے لیے وہ ماتم کرے گی آپ حضرات نوحہ سن کے جائیے وہ طولانی نوحہ بھی نہیں ہوگا کیونکہ یہ ہمارا پارٹ ہے بھئی سوز خانی اور ممبر پر گفتگو اور اس کے بعد نوحہ خانی تو سب میں حصہ لینا چاہیے بلکل یہ اس کو یوں ہی سمجھ دیجئے کہ یہ امام حسین کی نماز عشق ہے جو مجلس کے فارم میں ہوتی ہے اور نماز عشق میں شرکت جو ہوتی ہے اس آدمی کی وہ اس کا معموم ہوتا ہے تو اب یہ اچھا نہیں ہے کہ نماز چھوڑ کے آدمی چلا جائے یہ بھی اچھا نہیں ہے اور یہ بھی اچھا نہیں ہے انجمن والوں سے کہہ رہا ہوں کہ اتمینان سے جائیں گے جب چوتھی رکت پڑھ رہا ہوگا امام تب ہی جائیں گے آؤ چائے پیلیں پہلے جب چائے پی کے چھٹی پائیں گے تو چوتھی رکت میں جا کر کے شامل ہو جائیں گے جماعت کا سواب مل جائے گا وہ مجبوری ہے اگر کوئی پہلے سے پہنچ سکتا ہے تو ازان سے پہلے سے بھی پہنچنے والے کا سواب کچھ اور ہوتا ہے دیکھا اچھا ایک بات ذہن میں رکھئے گا یہ یہ یاد رکھئے امام حسین ہمارے اور آپ کے ہرگز محتاج نہیں ہیں ہم محتاج ہیں ان کے ہم نہ ماتم کریں گے نہ گریہ کریں گے تو قیامت نہیں آ جائے گی کتنے فرشنے جو اترے ہیں تب سے آج تک ماتم کر رہے ہیں اور جس کو جناب فاطمہ جیسی ماں رونے کے لئے موجود ہو زینب و امم کلسوم جیسی بی بیاں رونے کے لئے موجود ہو زینو لابدین جیسا بیٹا رونے کے لئے تو یہ ہمارے یہ ٹیڑھے میڑے آنسو اس کی نگاہ میں کیا حقیقت رکھتے ہیں یہ تو ہمارے لئے شرف کی بات ہوتی ہے کہ ہمیں مثلا ان کو رو سکیں باقی یہ نہیں حضرت کو کوئی اس کی پرواہ ضرور وہ ایچاہ دیں تم کریکٹ ہو جاؤ تو بھی وہ ٹرک ہمیں نہیں معلوم واقعی ہم نہیں آتے میں کبھی کبھی جب انجومن حسین حسین کہتی تو میں کہتا رہتا ہوں ان کے ساتھ لگا رہتا ہوں یا حسین یا حسین یا حسین کرتا رہتا کہ پتہ نہیں اللہ کے یہاں جب عجر ملنے لگے تو اس پر بھی ہو کہ اس نے دل سے کتنی مرتبہ حسین کہا تھا تذبیع حسین کتنی مرتبہ پڑھی ہے اس نے ہمیں تو نہیں معلوم ماں تو ریکرڈ ہو رہا ہے کیا کہا اس کی زبان سے کیا نکلا یہ حسین کا یا آلی کا احرادہ تو کتنی مرتبہ نکلا رسول کو کتنی مرتبہ آواز جی فاطمہ کو کتنی مرتبہ پکارا یہ تو فرشتوں کا حساب ہے واللہ کے ہم موجود ہے شرط یہ ہے کہ اخلاص ہو اخلاص کے بغیر کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہوتی تو عزائے حسین بھی قبول نہیں ہوگی اگر کوئی آدمی ریاکاری کر رہا ہو میں آپ کی انجمنوں کی طرف دہن متوجہ ہو گیا تو اسی لئے انہی کی طرف متوجہ کر دوں امام حسین نے بھی تین انجمنیں کربلا میں کھڑی کی تھیں ایک قلب الاشکر تھا ایک میمنہ تھا ایک میسرہ قلب الاشکر میں بتیس آدمی تھے جناب عباس کے پاس علم تھا میمنے میں بیس آدمی تھے یعنی رائٹ وینگ جسے کہیں دائمی طرف کی فوج اس میں بیس آدمی تھے حضرت دہیر ابن قرین کے پاس اس کا جھنڈا اور میسرہ میں بھی بیس آدمی تھے جناب حبیب ابن مظاہر کے پاس وہ جھنڈا موجود تھا یعنی ہے تین طرف بنائی اور اس فوج کو آپ نے کھڑا کیا اپنی اتنی مختصر فوج کو تیتین انجمنیں کھڑی تھیں ایک مرتبہ حملہ ہوا حبیب ابن مظاہر کے دستے کے اوپر پانچ سو آدمیوں نے حملہ کیا جس میں بہت سے لوگ شہید ہوئے تھے تو سب دور پڑے ساری قلب الاشکر سے انہوں نے یعنی یہ ہمیں سبق دیا کہ اگر ہم سب امام حسین کی انجمن ہیں تو یہ خوش ہونے کی بات نہیں کہ ماتم گڑبڑا گیا ماتم گڑبڑا رہا ہو تو پھر ہمیں کود پڑنا چاہیے کہ بھئی گڑبڑا نہ ہو اس وقت بارہ آدمی ان کے پاس ہیں زیادہ نہیں ہم چلیں گے کیونکہ یہ ہمارے باپ کا ماتم نہیں کر رہے یہ ہمارے امام کا ماتم کر رہا ہے نہ اپنے باپ کا ماتم کر رہے یہ امام حسین علیہ السلام کا ماتم کر رہے ہمیں خود کودنا ہے ہمیں اس ماتم میں جانا ہے اس میں لگنا ہے تب ہی تو ہوگا تو یہ جو جذبہ ہے امام نے ہمیں کربلا میں اتحاد و اتفاق کا ایسا سبق دیا ہے کہ جہاں آقا غلام کالا گورا مرد عورت بچے بلکل ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہو گئے سورہ صف نقران مجید میں دیکھئے سورہ صف ہے اس میں ہے یو خاتلون افیس ابھیلہی صفن وہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں لڑتے ہیں صف بنا کر کے کان نہم بنیان و مرسوس جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں سوائے کربلا کے کہیں دیکھی نہیں ہے یہ تک مجھے یعنی یہ میں نہیں کہ ممبر سے کہہ رہا ہوں اب سیسا پلائی ہوئی دیوار بدروں میں دیکھ لیجئے وہ حد میں دیکھ لیجئے نہیں رہی یہ ہمانگی نہیں رہی حضرت علی کی لشکر میں بھی نہیں رہتی اگر ہوتی تو وہ حضرت علی کے اوپر تلوار لے کے نکڑے ہو جاتے گی ہمائی مانوں نے تو قدل کر دیں گے اور امام حسین السلام کی فوج اتنی مختصر تو وہ ہم سے بھی کیا چاہتے ہیں کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاؤ ایک دوسرے کیلئے اتحاد یہ کوئی خوشی کی بات نہیں کہ اس کا نوہہ گربڑ آیا ہے یہ خوشی کی بات نہیں اگر گربڑ آ گیا تو ہم تو کوئی ہیں اور گربڑ اور بل کچھ نہیں ہوتا اللہ کی بارگاہ میں کون سی چیز قبول ہو جائے گی اس کو تو کوئی جان بھی نہیں سکتا ایک سلوات بید محمد و عالم محمد بس آپ کو تو انہوں نے فیصلہ کرنے کا حق ہی نہیں دیا بہت مشہور ہے خواب دیکھا ایک بڑے عالم دین کا نقل بھی ہوا ہے بہت زاکرین پڑھتے رہتے ہیں وہ بڑے تھے تو ان کی مجلسیں بھی کبھی کبھی ذرا سے ترقید انسان کو ملتی رہا دماغ زیادہ خراب بھی ہونے لگتا ہے ابھی چھوٹی مجلس ہے پانچ آدمیوں کہ ہم کیا پڑھیں تو وہ عاشور کا دن تھا انہیں بڑے بڑے لوگوں کیاں مجلس پڑھنی تھی قریب میں بچوں نے کچھ اپنا بنا لیا تھا ایران میں اپنا کچھ ازا خانہ بنا لیا ہوگا یہ ہوگا یا علاباد میں بھی ہو چکا ہے آپ کے یہ جو رمض صاحب کے خاندان ہے آپ پوچھ لیجئے گا ان سے ان کے بزرگوں میں سے کوئی صاحب تھے وہ پہلے قائل وائل نہیں تھے اس کے تو وہ کر رہے تھے کہ وہ انہوں نے بچوں نے کچھ چھوٹا سا بنایا تھا تابوت جیسے لڑکیں بناتے ہیں کچھ ایٹ میٹ کا بنا لیا ہوگا وہ جا رہے تھے اب انہوں نے یہ اپنی کافی بلندی پر ہے دائرہ شاہ محمدی آپ نے ملاحظہ فرمائے وہ اوپر سے کوت پڑے جو صاحب تھے اور بالکل روتے پیٹتے اس کے ساتھ اب لوگوں کو حیرت کے بچے جا رہے ہیں تو جب یہ کچھ خابو آیا ان کو پوچھا کیا ہوا کہا میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا تھا ننگے سر اس ساتھ میں جا رہے تھے اسی لئے میں کوت پڑا اوپر سے میں نے اللہ کے رسول ان کو دکھا دیا بھئی میں ایک روحانی شخصیت تھے بلند شخصیت تھے تو وہ آلیم دین کے لئے ملتا ہے کہ ان کو بچوں نے پکڑ لیا ہماری مجلس پڑھ دیجئے ہماری مجلس پڑھ دیجئے ان کا وہ ہوا دم سے ان کے اوپر ایک اثر ہوا کہانے لئے کہ نہیں نہیں میں وہاں جا رہا ہوں وہاں جا رہا ہوں یہ وہ خیر انہوں نے سوچا کہ یہ چھوڑیں گی نہیں مجھے کسی صورت سے تو وہ آلیم دین جو تھے دو چار جملے پڑھ دیتے ہیں بیٹھ کے دو چار جملے پڑھے آشور کا دن تھا وہ لگ چاہ علیہ وہ تھنڈی تھی ان کے حساب سے انہوں نے پی اور یوں پھیک دی چلے گئے رات میں انہوں نے جناب فاطمہ کو خواب میں دیکھا اب آپ اندازہ کی دیکھ جب جناب فاطمہ ازیاد سلام علیہ علیہ کو خواب میں دیکھا کہا آج تم نے بہت سی مجلسیں پڑھیں ہم نے تمہاری ایک قبول کر لی ہے جو تم نے بچوں میں پڑھی تھی ہم نے تمہاری خالی وہی مجلس قبول کی ہے تنہوں نے کہا اور پھر فرمایا تم نے چاہے کیوں پھیک دی تھی وہ تو میں نے بنائی تھی تمہارے دی تم نے چاہے پھیک کیوں دی وہ میں نے بنائی تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ کون سا عمل ازاداری ایک عبادت ہے عبادت جیسے نماز میں آپ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ یہ کمزور اس کی نماز ہو گئی اور میری زیادہ زوردار ہے ورنہ پھر اللہ تو مانتے اپنے عمل کو کم سے کم سمجھو یہ تعلیم دی جاتا ویسے عزاداری بھی عبادت ہے یہ عبادت کی بنیاد پر ہو رہی اور دوسرے کے جذبے کو ہم نہیں جانتے اس لیے دھر دوسرے آدمی کا عمل یہی ہے کہ مجھ سے بہتر ہے یہ تو اللہ فیصلہ کرے گا کس کا عمل کس منزل پر ہے اور جن کو معرفت ہوتی ہے وہ سمجھتے ہیں چنانچہ امام زین اللہ عبدین علیہ الصلاة والسلام کے آپ سن چکے ہیں کل ہی آپ کے سامنے کہا تھا ایسی جگہ بیٹھے تھے جہاں چاہ پلیں اتاری گئیں تھیں آپ بھی کوئی دماغ میں خیال ہوتا ہے میرا اسٹیٹس یہ ہے میں کہاں بیٹھوں میں ایسی جگہ بیٹھوں وہ چیخ کے آگیا مولا یہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ یہاں بیٹھئے ہیں میں نے تو آپ ہی کی وجہ سے مجلس کی ہے آپ کے بابا کی امام نے فرمایا اس میں جو نورانی شخصیتیں ہیں اب نورانی شخصیتیں کون ہوں گی رسول اللہ ہوں گے جناب فاطمہ ہوں گی یہ ہوگا ایسی افراد ہو سکتے ہیں انبیاء ہوں گے تو ان انبیاء کے ان کے ہونے میں شاید رمائے میری جگہ تو یہی یہ جہاں میں بیٹھا ہوں بس آپ اندازہ کریں کہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہم اگر اس وقت میفیل میں بیٹھیں اس مجلس میں بیٹھیں ہمیں نہیں مانوں اچھا اتنا تو ہی ہے کہ آپ مجلس میں منے اپنے کسی عزیز کے بزرگ کی مجلس کریں تو اس کی کیا ذمہ داری ہے کہ وہ آئے تو اس وقت سب سے بڑا سوگوار کون ہے امام زمانہ ہے تو اگر ان کے جت کی مجلس ہو رہی ہے تو اسے کہاں ہونا چاہیے اسے بیٹھنا چاہیے آپ کو نظر نہ آئے یہ ایک الگ بات ہے اس کی موجودگی یقینی ہوتی ہے کہ وہ موجود ہو پرسہ لینے کے لیے کیونکہ وہ صاحبِ عزیز ہے بس اس کو آپ اندازہ کریں تو میں تمام لوگوں سے یعنی ہماری بھی ذمہ داری ہے دوسروں کی بھی ذمہ داری ہے اپنی ذمہ داری کو پورا کریں اور حسین نے جو سبق دیا اللہ پر توقل کا کوشش کریں کہ بڑھے دنیا کی محبت کوشش کریں کم ہو یہ ایک دن میں نہیں ہوگی کوشش کریں کہ انسانیت سماج معاشرہ انسان بلہ تفریقِ مذہب و ملت پھر وہ کہہ دوں ہمارے یہاں کبھی نہیں رہا جو بات میں نے کہی تھی درمیان میں کہ یہ والا آئے اور یہ نہ آئے ہمارے یہاں ہمیشہ رہا مجلس میں جو روکہ چھپتا تھا آج بھی اس کی ایک زبان تھی بلہ تفریقِ مذہب و ملت سب لوگوں سے شرکت کی التماث ہے دیکھیں کبھی آپ غور کیجئے گا ہمارے برادرانے اہل سنت بہت کام کرتے ہیں قابلِ تعریف ہے میں یہ نہیں کہتا مگر جب میلاد کا اعلان ہوتا ہے تو یہاں سے شروع ہوتا ہے برادرانِ اسلام ہم جب ایمان حسین کی مجلس میں بلاتے ہیں تو برادرانِ اسلام کو نہیں بلاتے خالی بلکہ ہم تمام انسانوں کو چاہے کہ تمہارا کوئی مذہب ہو بس شرط یہ ہے کہ تم ظلم کے خلاف ہو مظلوم کے ساتھی ہو تم انسان کی حیثیت سے اگر آوگے تو ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی ہے تم ہمارے بھائی ہو ہم سب لوگ ایک جگہ بیٹھیں گے یہ اس کا غم ہے جس کا غم کیا نہیں جا سکا اسی لئے آج ہوتا ہے اس غم کو ہم لوگ مناتے ہیں بھلا بتائیے کہ کسی کا باپ بھائی مر جائے بہن کیسے روتی ہے کتنی بے قراری سے روتی ہے بیٹا کیسے روتا ہے مگر جہاں رونے کے اوپر پابندی ہو تو ابھی ان کے لئے دوسروں کو جمع ہونا چاہیے نہ رونے کے لئے ان کا ماتم کرنے کے جو ان کی مجبوری اور معذوری بھی کیا تھی صرف یہ ہی نہیں کہ رونے پر پابندی ہے یزید کا دربار لگا ہوا ہے دربار یزید میں جناب زینب کیسے گفتگو کرنا چاہتا ہے باتچیت کرنا چاہتا ہے تو ہمارے ہاں کی پڑھی لکھی عورت بھی ہو اگر اتنے خدا نہ خاصتہ ایسے خراب سرکرمسٹانسز میں آ جائے تو موہ سے آواز نہیں نکل سکتی گفتگو کرنا چاہ رہا تھا تو تمام بی بیوں نے آپ سنتے رہتے ہیں تمام بی بیوں نے کیا کیا کہ ایک ہجاب سا قائم کر دیا کہ جناب زینب کے آگے کھڑی ہو گئی یزید کو یہ تھا باتشاہ کے اوپر جو ہوتا ہی ہے کہ اس کو ایک غصہ آ گیا اس نے کہا کہ ان کو مارو کوڑے مارے جائیں ہڑا دیا جائے کوڑے لے کے بڑھے شروع بھی کیا ہوگا بی بیاں کھسک گئیں ایک کنیز کھڑی رہی رس صاحب کی ذہمت تمام دامانے وقت میں گنجائش نہیں بچی ایک کنیز سامنے کھڑی رہی اور وہ کنیز کون تھی وہی جس کو حسین آخری سلام کر کے گئے تھے کہ میں ماں کی کنیز فضہ تیرے اوپر میرا سلام وہ کھڑی تھی وہ نہیں ہٹی اور اس کے بعد انہوں نے اس ماحول کا اندازہ کیا یزید کے پیچھے سیاہ فام کالے غلام تھے جو تلواریں لیے ہوئے اس کی حفاظت کے لیے کھڑے تھے جناب فضہ نے وہ تو تعلیم یافتہ تھی اور تربیت یافتہ تھی خاندان رسالت کی ان کو جناب زینب کو محفوظ کرنا تھا اس لیے جیسے ہی وہ دیکھا وہ بڑھا لگانے کے لیے ان غلاموں کو آپ نے ایڈریس کیا کہا تمہارے اوپر وائے ہو تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تمہارے قبیلے کی ایک بوڑھی عورت کے اوپر لوگ موار کر رہے ہیں اور تم کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہو ان کو غصہ آ گیا ان کی حمیت کو جیسی آواز دی گئی انہیں غصہ آ گیا وہ غصہ آنا تھا کہ انہوں نے تلواریں کھینچ نہیں کہا اگر اس ہمارے قبیلے کی عورت کو اس کالی عورت کو کسی نے چھو بھی لیا تو خون کی ندیان بہہ جائیں گی ابھی ہمیں تلواریں کھینچ دیں گے یہاں یزید نے واپس بلایا میں ہی کہتا ہوں مجھے بالکل فطری لگتا ہے کہ فضا نے جناب زینب کی حفاظت تو کر دی مگر دل پہ بے پناہ حصر ہوا جناب فضا کی اس خدمت کے بعد جناب زینب نے اس کو آواز دی جس کو سب پکارتے تھے عباس خود کہہ چکی تھی جس وقت جناب عباس رخصت ہونے کے لیے آئے تھے جا رہے تھے تو کہا بھئیہ بیٹھ جاؤ میں بہت چھوٹی تھی میں بہت چھوٹی تھی تو یعنی چند برس کی جب امام علی بن عبی طالب کی گھوٹ میں بیٹھی ہوں تو کتنی چھوٹی ہوں گی تین سال چار سال اس سے زیادہ تو نہیں ہوگا مگر اس وقت بھی ردہ پہنے تھی کہا میری ردہ کھسک گئی بازووں سے کہا میرے بابا نے میرے بازو چوم لیے تو میں نے پوچھا بابا آپ نے میرے بازو کیوں چومیں یہ رشاعت فرما ہے بیٹا ان بازووں میں رسٹی باندھی جائے گی رسٹ باندھے گی ان بازووں میں تو کہہ رہی تھی کہ جب پھر تم پیدا ہوئے میرے اتنے بھائی ہو گئے تو میں حیرت میں پڑ جاتی تھی کہ جس خاتون کے اٹھارہ بھائی موجود ہوں اور جس میں عباس جیسا بھائی موجود ہو کیا اس کے بازو میں رسٹ بن سکتی ہے مگر آج جب تم جا رہے ہو تو مجھے یقین ہو گیا کہ بابا نے جو کہا تھا وہ ہو کے رہے گا یا ایسا بھائی ایسا بھائی کہ سر نوکے نیزہ پر ٹکتا نہیں تھا امام حسین کا سر نوکے نیزہ پر ہمارے آقا و مولا کا سر گھوڑے کی گردن میں بندہ ہوا تھا گھوڑا جب چلتا تھا تو ٹھوکر لگتی تھی کسی نے امام سے پوچھا کہ مولا یہ کیوں کہا میرے چچا کا سر جب نوکے نیزہ پر بلند کیا ان لوگوں نے اور دیکھتا ہے کہ ان کی بہنیں شہزادیاں بے مقنو چادر ہیں تو نیزے سے نیچے آ جاتا ہے اب مجبور ہو گئے ہیں تو گھوڑے کی گردن میں ایسے بھائی کو ایسی بہن یاد کرے یا نہ کرے ایک مرتبہ جیسے ہی فضہ نے یہ کیا جناب زینب نے ابباس کو آواز دی اے بھائیہ آج فضہ کے قبیلے والے موجود ہیں اگر فضہ کے ساتھ کوئی زیادتی کرے تو قبیلے والے بولنے کے لئے تیار ہیں مگر تیری بہن کا کوئی بدلگاہ نہیں بچا اگر تو موجود ہوتا تو کسی میں بجال نہ ہوتی ہر قبیلے کے لوگ موجود ہیں مگر زینب کے قبیلے کا کوئی موجود نہیں سیالمون لذین ظلمون و ایمون قلمین قلمون اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِلَيْهِ رَاجِهُونِ اِلَيْهِ بِحَقِ زَهْرَا وَبِيْهَا وَبَالِهَا وَبَنِيْهَا یا اللہ مَا اِسْتَزَاءِ مُقْتَقُبُول فرمَا پر وردگارہ ہمیں صحیح شعورِ عزا تا فرماؤ یا اللہ جو بیمار انہیں شفائی کاملہ واجلاتا فرماؤ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار منمت فرماؤ پرچمِ حق و سر بلند فرماؤ پر وردگارہ تمام مومنین و مومنات کے اوپر سوابِ تازہ نادل فرماؤ جو مر چکے ہیں میں آپ سے درخواست پھر سے کروں گا کہ جنابِ سید محمد اسکری ابن سید علی افتر صاحب مرہوم اور مرہومہ بیگم عابدہ اسکری بنتِ سید محمد حسنین اور ان کے تمام مرہومین و مرہومات اور جو لوگ مجلس میں شریک ہیں ان کے مرہومین و مرہومات کے لئے آپ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیں 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 سائے